ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ مفتی صاحب کے جتنے بھی بیانات ہیں شروع سے لے کر آج تک اور یوٹیوب چینل بنانے سے پہلے بھی ہم ان کے بیانات میں موجود تھے ساتھ رہتے تھے تو یہ کہ ان کا ایک تصور ہے کہ یہ مناظرانہ انداز ہے ہم لوگوں کا ایک مجادلانہ انداز ہے کہ جناب اس کے اندر لڑائی جھگڑے کا محول پیدا ہو جاتا گیا ایک دوسرے کو زد و کوب کیا جاتا گیا پھر جس کا جو موقع ہے وہ اس پر اتنا مضبوطی سے ڈٹ جاتا ہے کہ جناب جیسے اس کو اللہ کی وحی کی تائد آسل ہو گئی ہے آج کل ہم دیکھتے ہیں نا سوشل میڈیا پر تو ہر دوسرے ہفتے میں ایک ایک مناظرہ کہیں آ رہا ہوتا ہے کبھی کوئی کسی موضوع پر کر رہا ہے کبھی کوئی کسی موضوع پر مناظرہ کر رہا ہے ابھی حالیہ دنوں کے اندر سوشل میڈیا پر ایک مناظرہ ہوا جو یاسین منحاجی صاحب نے اور ذلفقار صاحب ہیں ان دو کے درمیان مناظرہ ہوا اس میں اللہ نہ سنا ہے وہ آپ کو لیکن اس میں اتنے غلیظ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں صحابہ کرام کے لئے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے دیگر صحابہ کرام کے لئے حضرت علی کے مقابلے میں لاکر تو مفتی صاحب اکثر کہا کرتے تھے کہ یہ موضوعی بدت اس طریقے سے بن جاتا ہے یعنی یہ ماحول پیدا کر دینا اس طریقے سے بات کرنا یہ طریقہی بدت بن جاتا ہے تو میں سوچا کرتا تھا کہ ایسا کیوں کہتے ہیں یہ وہ بات اب سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو اس انداز سے اب ہمارے ہم مناظرے ہو رہے ہیں کہ علم نہیں دوسرے کی بات کو سمجھنا نہیں بلکہ وہ جو کتابوں میں بات پھیلی ہوئی ہے نا لیا ایک اپنی بات پکڑ لے گا اور دوسرا اپنی بات پکڑ لے گا ہم اس کو قبول کریں تب آپ کو بیان کرنے کی اجازت ہوتی ہے اب اس تفسیروں میں بہت ساری روایت ہے میں اس طرف نہیں جا رہا کچھ اسرائیلی روایت آ گئی ہماری کتب حدیث کے اندر بھی کوئی ایسی روایت آ گئی جو موضوع روایات ہیں بڑی بڑی کتب کے اندر آ گئی ہے تو یہ بڑا موضوع بہت خراب ہو گیا تھا تو میں نے چاہا مفتی صاحب سکس کی وضاحت کریں اور وہ بات آپ کے سامنے بھی رکھیں تاکہ آپ بھی اپنی اصلاح کریں کہ یہ مناظرہ شنازرہ میں ہمارا کوئی دین نہیں رکھا گیا کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہمارے مین موضوعات ہیں اس کی طرف ہمیں آنا چاہیے سر آج کل بہت زیادہ یہ سوشل میڈیا پر حالیہ دنوں کے اندر یہ موملہ بہت زیادہ اٹھ گیا یاسین منحاجی صاحب ہیں اور ذلفقال صاحب ہیں ان دور کے درمیان مناظرہ ہوا بھئی افضل کون گئے اس افضلیت کی گفتگو کرتے ہوئے جناب ایک صاحب نے یاسین منحاجی صاحب نے بڑے ہی غلیظ کلمات استعمال کر دیئے دیگر صحابہ اکرام سے متعلق ظاہر سی باتیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر حضرت اعلی کو فضیلت دینی ہے افضل ثابت کرنا گئے تو نشلے والے صحابہ اکرام کو اگر آپ ڈیگریٹ کرو گے تو ان کے افضلیت ثابت ہوگی ظاہر سی باتیں ٹائم تو کم ہوتا ہے بار بار کہتے بھی یہ لیکن مقتصر ٹائم میں کوئی ایسے حصول بتائیے کوئی ایسی باتیں بتائیے بالخصوص عوام کے لیے کہ کم از کم ہم ایسا نہ کریں کہناب کوئی ناصبیت میں چلا جائے کوئی رافضیت میں چلا جائے کوئی غلوف کے اندر چلا جائے کوئی ایسی باتیں ذکر کیجئے کہ جس سے ہم اب ان غلطیوں سے پاک رہ سکیں دیکھیں ایک تو خصوصاً اس موضوع کے حوالے سے میں کچھ کہہ سکتا ہوں اور ایک بالعموم بات کا سکتا ہوں یہ بحثیں ہی بدت ہوتی ہیں میرا بالکل واضح موقف ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسی افضلیت افضل اور مفضول ہونی کی بحثیں اگر نبیوں کے بارے میں بھی کی جائے گی تو اس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کی ہے میرا بالکل واضح اس طرح میرا موقف نہیں ہے یہ بہت آقابرین علماء اس کو ذکر کر کے جا چکے ہیں امام بخاری اس روایت کو لائے بلکل صحیح ہے سنت مطن میں روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی تھے اہل کتاب سے کسی بات پر بحث ہو گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں یہ کہہ رہے تھے نبی پاکہ علیہ السلام افضل ہیں انہوں نے تھپڑ مار دیا اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ کیسہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر بلکل جلال تشریف لیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے تاریخی جملہ ارشاد فرما دیا لا تفضلونی وینہ رمبیہ کہ ایسا ماحول پیدا ہو جائے کہ آپ لڑائی جگڑے بحث مباعثے ایسے ماحول میں نبیوں کی فضیلت کی بحثیں بھی منع پابندی کر دی نبی پاکہ علیہ السلام خلاص بڑی بات تھی کہ اہل کتاب کا دور چل رہا ہے دوسری بات یہ کہ فضائل جو ہے قرآن سے ثابت ہے لیکن فتنے کا ماحول پیدا ہو رہا گا ایسی بحثیں منع اللہ کے نبی علیہ السلام نے نبیوں کے درمیان کی بحثیں فتنہ و فساد کے ماحول کی منع کر دی صحابہ اکرام کی افضل مفضول کی بحثیں اگر فتنہ پیدا کر رہی ہیں بلکل بڑا تھا بلکل بڑا تھا میرے نزدیک بحثیں اس کی اجازت کسی کو سمجھ میں آئے کسی کو سمجھ میں آئے آپ دلائل سے واضح کر دیں بس بیٹھیں گے بحث ہوگی نفرت ہوگی اپنے مدعہ کو ثابت کرنے کے لیے پھر الٹی زبان بولی جائے گی گندی زبان بولی جائے گی یہ آپ ایک حوالہ نہ دیں یہ کوئی بھی اس ٹائپ کا مناظرہ ہوگا آپ اس کے اندر بیٹھ کر کے دیکھ لیجئے گا یہی گفتگو ہو رہی ہوگی یہی وجہ ہے کہ بلتا ایک مشہور واقعہ امام ابو انیفہ کے جو بیٹے تھے وہ مناظرے کرتے ایک دفعہ آپ نے بولا ہے منع کر دیا مناظرہ کرنے سے تو بیٹے نے کہا ابو میں حق کے لیے مناظرہ کرتا ہوں آپ کے والی صاحب نے کہا بیٹھا جب تو مناظرہ کرتا ہے تیرے دل میں نہیں آرہا ہوتا کہ سامنے علی کے موہ سے کوئی بات نکلے میں پکڑ لوں کوئی کفر نکلے میں پکڑ لوں کوئی گستاقی نکلے میں پکڑ لوں سب کے سامنے کو جو ہے نا ایکسپوز کر دوں اس نے کہا جی جی ابو جی بالکل ان نے کہا خدا کے واسطے کلیمہ کو تیرے پاس آئے گا اور تو اس سے اتنی بری تمنا ہے کر رہا ہے کہ اس کے موہ سے کفر نکلے اس راقی نکلے اور میں ایکسپوز کر دوں آگے تیری اتنی گندی لیت ہے تو اسلاح کے لیے جا رہا ہے کیا یہ راہی گندی راہ ہے مناظرہ ہے بحث اس سے نتائج نہیں نکلتے یہی وجہ ہے آج آپ کو اگر سمجھ میں آئے مجھ سے اگر کبھی کوئی مناظرہ کا کہتا ہے بھائی میں ہار گیا ہوں آپ جیت گیا وہ خدا کی قسم آپ جیت گیا ہے اس لیے کہ ماحول فتنیالہ پیدا نہیں ہوگا لڑائی جگڑے کا پیدا نہیں ہوگا کسی کے موہ سے کوئی گندی زبان نہیں میرے کو ہار ماننے کے اندر ماحول ٹھیک ہے میں ہار میں ہی خوش ہو گئی لیکن میں کسی کے پاس بیڑی آؤں اور یہ نہیں دیکھنا میرے موہ سے کیا نکل رہا ہے کن کے بارے میں نکل رہا ہے کیا گند نکل رہا ہے اور صرف اپنا مدعہ ثابت کرنے کے لیے ایسی بیسوں سے کوئی سواہ واصل نہیں ہوگا اچھا یہ ہمارے پاکستان میں ہندوستان میں یہ ملتا ہے یہ مناظرے جو ویڈیوز بھی ملتی ہیں سوشل میڈیا پر یہی کی ملتی ہے عرب ممالک میں چلے جائے وہاں پر کوئی ایسی عرکتیں نہیں ہوتی ہیں وہاں پر طریقے کار سے چل رہے گے کوئی بھی بات کرنے بیٹھتے گے دلائل سے بات کر رہے ہوتے گے اور موضوع بھی کوئی کام بھی موضوع ہوتا ہے وہ بلا وجہ کا موضوع لے کر نہیں شروع ہو جاتے گے اب یہ یہاں کے جو طالب علم ہیں یا اہل علم حضرات ہیں ان کے لئے کونسی ایسی بات آپ سمجھتے ہیں کہ درست ہو کہ جس سے وہ اس مناظرے والی کیفیت سے محفوظ رہ سکیں دیکھیں یہ جب تک جو مسلط پر بیٹھے حضرات وہ تربیت نہیں کریں گے یہ ماحول نہیں بدل سکتا میرے چاہنے والے اگر پانچ سو لوگ ہیں میں ان کو سمجھا رہا ہوں کہ بیٹھے مناظرہ نہ ماحول فضول ماحول ہے اگر مناظرہ یہاں کہیں پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے اخلاق کے دائرے میں ہو رہی ہو پڑے لکھے سو جے طریقے سے ہو رہی ہو سمجھ میں آتا ہے آپ کریں بھی ڈیبیٹ کریں لیکن ایسی جاہلانہ انداز کی جو بحث و مبایسہ مناظرہ ہوتا ہے کہ اس کو کوئی بھی پسند پڑھا لکھا پسند نہیں کرتا آپ یقین کریں اس طرح مزے لیے جا رہے ہوتے ہیں انٹرٹین ہوتے ہیں اس نے انچی آواز کر دی اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا کیا حاصل ہوا کس نے کیا سیکھا کس کی تبدیلی واقع ہوئی کس کی عقائد ٹھیک ہو گیا کچھ بھی نہیں ہو نتیجہ صفر صرف یہ کہ میں فلانے زمان گندی استعمال کر دی اچھا دین میں اس موضوع کی شرعی حیثیت کیا ہے بھئی یہ کون سے صحابی افضل ہیں یہ کوئی سوال ہے دین کے اندر یار دیکھیں جتنی بات قرآن نے کی وہ تو نصح ہے قرآن نے جو نصح کی ہے لیکن قرآن پاک کو اب غور کریں وہ وصف کے ساتھ نصح کرتا ہے نام کے ساتھ نصح نہیں کرتا قرآن نے اصابقون ذکر کیا نام نہیں لیا کسی کا قرآن نے اولائی کا اعظم الدرجہ یہ ذکر کیا نام نہیں ذکر کیا جتنی بات قرآن ذکر کرتا ہے اس میں حکمت ہوا کرتی ہے اس لئے کے پھر نہ للائیہ نہ جگڑا ہے یہی وجہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس وقت یہ معاملات یہ ناصبی اور رافضی جو فتنہ جس کا میں نے شاید پہلے بھی ذکر کبھی کیا ہو یہ جو فتنہ پیدا ہوا تھا یہاں سے وہاں کی نفرت وہاں سے یہاں کی نفرت اس وقت سے یہ آغاز شروع ہو گیا اب مناظریں ہوں گے یا بحثیں ہوں گے یا ان کو گالیاں دے گا وہ ان کو گالیاں دے گا یہی ماحول چلتا ہوا آ رہا ہے اور یہ صدیوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے بس انہی اصحاف کے ساتھ ہمیں ذکر کرنا چاہیے رضی اللہ عنہم اصابقون بس اولائی کا آدم دارا جتم نام لے کرنی اس لیے کہ اللہ یحکم اللہ نے برودہ قیامت فیصلہ کرنا ہے کس کے دل میں نفاق تھا کس کے دل میں نہیں تھا یہ سب باتیں بات کی باقی جہاں تک یہ بات ہے کہ کون افضل ہے ایک مشرب ہوتا ہے اگر اس ٹوپک کو آپ حل بھی کریں کسی کا رجحان یہاں چلا گیا کسی کا رجحان وہاں چلا گیا عقیدے کی بحث نہیں ہے اس پر ابو بکر باقلانی اصحاف کا اگر رسالہ آپ پڑیں گے بہت پیارا انہوں نے ذکر کیا انہوں نے کہا اشتہادی مسئلہ یہ اس کے اندر اس کا رجحان ہے لیکن اس کو للائی جگڑا جو بنانے کا ماحول ہے اس میں زبان گندی استعمال ہو جائے اللہ آفیت اتا فرمائے کہ دین کے موضوعات کو اس طرح نہیں دیں دیکھو قرآن کی بڑی پیاری آیت ہے ہمارے بچے بچے کو یاد ہے وَجَادِلْهُمْ بِلَّتِهِيَا أَحْسَن اور مجادلہ کریں آپ ان کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ اچھا کن کے ساتھ یا کن کی بات چل دی ہے مشرقین کی کفار کی بات چل دی ہے ظاہری اسی بات ہے جو اس وقت ایمان جنہ نے قبول نہیں کیا تھا اللہ فرما رہے ہیں ان کے ساتھ بھی مجادلہ ہو لیکن بڑے پیارے انداز کے اندر ہوں اس سے زیادہ کچھ ہمیں اور سمجھنے کو ملنا ہے اب میں جس سے مجادلہ کر رہا ہوں وہ تو پھر قلیمہ کو تو ہے کوئی غیر مسلم تو نہیں میرے سامنے بیٹھا ہوا کوئی دشمن میرا تو نہیں بیٹھا ہوا تو میرا یہاں پہ رویہ ٹھیک نہیں تو اللہ نہ کرے میرا کل کو کسی غیر مسلم سے منازلہ ہو جائے میں تو اٹھ کچھ اٹکرے مارنا شروع اپنے رویہ و اخلاق کو ہم نے اچھا رکھنا ہے پیار سے بات کرنی ہے اگر کسی کا کوئی موقف ہے اس کو دلیل اتنا ہے اکثر کہتا ہوں دلیل اتنی مضبوط دو سامنے اللہ مجبور ہو جائے مجبور اگر وہ کیمرے کے سامنے بھی مجبور نہیں ہوگا اکیلے بیٹھے گا بستر پہ جب لیٹے گا سوچے گا بندے نے کر کے دیا ہے اللہ جس کو پھر ہدایت دے اپنی دلائل میں وزن پیدا کریں لڑائی جھگڑا بحث مباعثہ کل کو کوئی دعوت بھی دے مجھے بہت دعوت آتی ہے مناظرے کی بہت دعوت ہے پرسنلی ادیار فلا موضوع پر بحث کا میں کہتا ہوں سر جیخ یقین کریں قسم اٹھو آلے میں آ رہی ہا میں کسی عالم سے مناظرہ کبھی نہیں کر سکتا ہوں یہ میری اگر آپ ہار سمجھے آپ آپ بولیں گے میں تو میں طاقت نہیں تیرے پر دلائل کا میں جو مرضی لقب دیتے خدا کی قسم میں اس میں خوش ہوں لیکن ماحول ہے غلط پیدا نہ ہمارے ایکشن سے لوگوں کا ان کی نفسیات بنتی ہے لوگ ہمیں فالو کرتے ہیں ہم سے مراد یہ ہے کہ علماء ان کو فالو کرتے ہیں ان کے الفاظ ان کے ڈائلوگ میں نے دیکھا کہ ہمارے یہاں پر علاقے کے قریب مسجد ہے داکٹر تاہیر القادری صاحب آپ نے دیکھا ہوگا پہلے وہ سندھی ٹوپی پہنتے تھے جتنے بھی ہمارے دوسیا آتے تھے سندھی ٹوپی پہن کے کیوں سندھی ٹوپی وہ پہنتے ہیں ہمارے لوگ بہت محبت کرتے ہیں علماء سے انہوں نے ان کا لباس وہ کوپی کرتے ہیں ٹوپی تک کوپی کرتے ہیں ان کا بیٹھنا اٹھنا انداز کوپی کرتے ہیں تو ہمارا بولنا بھی بہت معنی رکھتا ہے لوگ اس کو کوپی بھی کریں گے تو ہمیں ہر چیز میں خیال کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سمجھ نہیں کی توفیق دے ماحول اچھا بنائے اچھا وہ افضلیت کی بحث کرتے ہو پھر اس طرف آتے کہ جناب چونکہ حضرت علی افضل ثابت ہو گئے لہٰذا پہلے خلیفہ حضرت علی ہونے چاہیے اب وہ اس بحث میں چڑے آئیں گے وہ نتائج نکالتے چلے جائیں گے وہ جو مرضی بولتے ہیں یہ ہے قرآن اللہ کا کلام اس میں کوئی بات ہے کتب ہوتا ہے کبدال ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے ایک آلہ میں حابوت ہوتا ہے ایک آلہ میں فلاں ہوتا ہے ایک جواروت ہوتا ہے یہ سب ہوتا ہے سر یہ باتیں یہ باتیں قرآن میں ہیں محتر صاحب میں ریالی بات کرو یہ باتیں جب قرآن میں نہیں ہیں پھر جو مرضی بنا میں ایک جگہ کافی ٹائم پرانی بات ہے وہاں ایک حضرت صوفی صاحب سے بیان کر رہے تھے اور بیان کرتے کرتے گئے تھے کہ میرے استاد جو ہے نا وہ تیسرے آسمان کی سہرے کرتے اور نقشہ کھینچ کے بتا رہے ہیں جب وہ تیسرے آسمان پر جاتے تھے تو ہمیں بتاتے تھے کہ وہاں پر ایک نہر ہے اس نہر کے کنارے ایسا ایسا ہے تو وہاں میں نے پھر عطبان ذکر کیا تھا میں نے کہا حضرت جو بات قرآن میں نہیں ہے نا ٹھوکی جاؤ پھر میں کہا تیسرے آسمان کی بات کر رہے ہیں میں نے کہا میرا شرابی نانا وہ سالہ ساتویں آسمان کی اوپر نکل جاتا تھا اور آپ کہہ رہے ہیں نہر ہے وہاں پر تو بھائی جولے لگے ہوتے ہیں گارلن کا آر تھا وائفائی تھا ادھر وائفائی سے جو بات قرآن میں ہے ہی نہیں بھی جو مرضی کانی بنا لو آپ اس پر کوئی چیک کون کرے گا تو سر یہ نام سے بحثیں کوئی قرآن میں نہیں ہیں کہ خلیفہ حضرت علیہ انہیں چاہیے پہلا خلیفہ یہ دوسرا خلیفہ یہ یہ باتیں اگر نام سے قرآن نص کرتا ہم جان قربان کر دیں جو باتیں قرآن میں نہیں آئیں ہیں اب کار تیرو بحث بنائی جاؤ لسی بنائے پانی ڈال کے جس طرح سے آج کل جائے نو قرآن اور حدیث کے اگر دلائل کسی بات پر نہیں ملتے تو کئی تنظیم والے ہیں کئی ایسے فرقے والے ہیں وہ کہتے ہوئے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت اور حضور نے ایسا فرمایا فولان کو فرمایا کہ یہ اچھا بند ہے اچھا کام کر رہا ہے اچھی تبلیغ کر رہا ہے اب جب قرآن بھی نہیں ہے حدیث بھی نہیں ہے آپ کے پاس آپ کے پاس کوئی دلائل ہے ہی نہیں تو پھر چھپکے سے خواب بنا لو کیونکہ اس کو کس کو دکھانا ہے تو یہ اس طریقے سے نظام چل رہا ہے وہی سکر کر رہا ہے جب آپ کے پاس قرآن دیکھو میں عمومن ایک بات کرتا ہوں یہ حدیث آتی ہے مسلمہ متفقہ اصول یہ ہے کہ قرآن کی مخالف نہیں ہونی چاہے مطابق ہے سرنکھوں میں ایسے ہی ہے تو اگر میرے پاس حدیث کے علاوہ کوئی اور بات ہے میں اس کو کیوں نہ چیک کروں وہ تصوف کی ہو وہ کسی کے عقیدے سے متعلق ہو نظریہ سے متعلق ہے ہر چیز کو قرآن آپ کسی چیز کو بنیاد تو بناو مسئلے خود حل ہوتے ہیں ہم قرآن کو بنیاد ہی نہیں بناتے ہیں کر لو جو بھی کرنا ہے پھر جو مرضی کرتے چلے جاؤ جیسے شیخ عبدالقاد جیلانی کے حوالے سے واقعات بنا لیے بابا فرید کی حوالے سے بنا لیے خواجہ صاحب کے حوالے سے بنا لیے مطلب بے شمار واقعات الٹے سیدھے واقعات الٹے سیدھے واقعات بھر دیئے گئے گئے بن جاتا ہے چونکہ قرآن میں ہی نہیں ہے حدیث میں نہیں ہے اب لیادہ بولتے رہو اسی طرح کل ہمارے پاس ایک دوست آئے ہمارے ایسی یاد آگئے وہ دوست آئے ہم بیٹھ کے بات کر رہے تو انہوں نے مجھ سے کسی ایک مسئلہ کے اوپر کہا گیا اسی پر کلپ آپ نے بنانا ہے میں کہا کیا مسئلہ ہے کہہ رہا سر وہ بہت ہمارے علاقے میں بیعث ہو رہی ہے کہ وہ فلان ایک کتاب میں ذکر ہوا کہ ایک دفعہ جو قابط اللہ کی عمارت ہے نا وہ اپنی جگہ پر نہیں تھی تو وہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ کے پاس آکے تواف کر کے چلے گئے یعنی قابط نے آپ کا تواف کیا لوگوں نے اس کو دیکھا تو کیا یہ چیز ممکن ہے یا نہیں ہے میں کیا اس پر بیان کروں میں نے کہا یہ بات قرآن میں ہے یا میں تذدیق کروں اس کی ہے میں کہا جو بات قرآن میں نہیں ہے پھر جو مرضی بنا لے آپ جو دل میں آئے آپ بنا لو اس کو چیک کرنے کا کہ آپ کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں شیخ عبدالقادر جیلانی پانچ چھ سو سال بعد پیدا ہوئے ہیں اب ایک واقعہ گھڑنے علیہ نے گھڑ لی اب میں کیسے بولوں کہ یہ قرآن پاک میں یہ چیز ہے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے یہ دوسری بات ماظر بات کر رہی ہے اتنی بڑی بات اس نے مجھے بولی کہ غوث العظم کہنا سر اس پر بھی بڑی ڈیویٹ ہے میں نے کہا میں اپنی ذاتی حیثیت میں بالکل غوث کا لفظ استعمالی نہیں کرتا مجھے نہیں پسند میں کہا دو وجہ ہیں مجھے کنونس کریں ہاں میں کہا پہلی وجہ یہ آپ کو یا غوث العظم یہ لقب دیا کس نے وہ نہیں جواب دیتا میں نے کہا میں آپ کو کتاب کا حوالہ دیتا ہوں آپ کھولیں اور پڑھیں سراحتا لکھا ہے کہ آپ کو یا غوث العظم کا لقب اللہ نے براہ رات خود کلام کرتے ہو دیا اور سات دفعہ آپ کو غوث العظم غوث العظم اللہ نے پکارا تھا اس وقت سے آپ کا یہ لقب غوث عظم بن گیا میں کہا جب اللہ کا نام لے گئے جھوڑ بولا گیا میں اس نام کو چسپ کر ہی نہیں سکتا مقصد کہ قرآن میں جب کوئی بات نہیں ہے پھر آپ بناتے چلے جاؤ جو دل میں آپ بنا لو پھر لیکن جس کو قرآن کے اہمیت کا اندازہ ہے وہ جج کر لیتا ہے یا ان باتوں میں فائدہ کوئی نہیں ہے سر بہت شکریہ اس پر بھی اچھی تفصیلی گفتگو کر دی جی ناظرین یہ مناظرے پر ہم نے آج تھوڑی سی گفتگو کی ہے بلکل آپ لوگ مناظرے سے بشکر رہ گئے ان مناظروں کے اندر کوئی دین بھی نہیں رکھا گئے دین رکھا ہے اللہ کی کتاب میں اسی کو مرکزی رہنما بنائیے اسی کو پڑھئے قرآن کا عربی بارت پڑھنا چاہیں وہ پڑھیں اس کی تفاصیل کو پڑھنا چاہیں اپنے حساب سے ہر بندہ اس سے موتی نکالتا رہے اس سے برکتیں لیتا رہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مناظروں جیسی گفتگو سے محفوظ فرمائیں